اکرین جنگ میں ڈرون سے روسی سینہ پر حملے کرنے کے لیے نئے نئے طریقے ایجاد کر رہا ہے اور اس بار اس نے فش بوم بنانے کا ایک ویڈیو جاری کیا جس میں اس کی سینہ کا ایک جوان کمرشل ڈرون کی مدد سے گرائے جانے والے بم بنانے کا طریقہ سکھاتا دکھائی دیا اس بم کو تیار کرنے کے لیے مچلی جیسے دکھنے والے ایک ڈھانچے کے اندر گرینٹ رکھا جاتا ہے دعویٰ ہے کہ ڈرون کی مدد سے دشمن کے ٹھکانے پر گرتے ہی یہ کھل جاتا ہے اور اس کے اندر رکھا گرینٹ زوردار دھماکے کے ساتھ پھٹ جاتا ہے جس کے لیے گرینٹ کے فیوز میں بھی معمولی بدلاف کیا گیا مچلی جیسا دکھنے کی وجہ سے یوکرین کی سینہ نے اسے فش بوم نام دیا ہے وہیں خبر ہے کہ یوکرین سے جنگ لڑنے کے لیے روس کو پانی کی طرح پیسہ بہانہ پڑ رہا ہے بتایا گیا کہ جنگ کی شروعات میں روس کو اس بات کا اندیشہ نہیں تھا کہ یہ یدھ اتنا لمبا کھچے گا اور روسی سینہ یہ مان رہی تھی کہ وہ جلد ہی یوکرین پر قبضہ کر لے گی حالانکہ ایسا نہیں ہوا اور زیلنسکی کے سینے قریب تین مہینے بیٹ جانے کے باوجود پتن کی سینہ کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں جس کے لیے روس کو بھاری قیمت چکانی پڑ رہی ہے روس کے وطمنترالے کے مطابق یدھ شروع ہونے سے پہلے روسی سینہ پر جتنا خرچ ہوتا تھا وہ آج دگنا ہو چکا ہے یہی نہیں پتن کے سینکوں پر تین سو ملین ڈالر یعنی بھارتی روپےوں میں قریب دو ہزار تین سو کروڑ روپے ہر دن خرچ ہو رہے ہیں جو آج کی تاریخ میں روس کے شکشاک شیطر پر ہونے والے خرچ کا تین گناہ ہے اور سواست پر ہونے والے خرچ کے مقابلے دگنا ہے اور جیسے جیسے جنگ کے دن بیٹ رہے ہیں یہ آنکڑا بھی بڑھتا جا رہا ہے ادھر روس کی سینہ نے ایک ویڈیو جاری کر یہ دعویٰ کیا کہ اس نے ایئر ڈیفنس سسٹم کی مدد سے دشمن کی ایک مسائل کو مار گرائیا اس کے لیے روس نے اپنے تار ایم ٹو ایئر ڈیفنس سسٹم کا استعمال کیا جسے لے کر روسی سینک اس جگہ پر پہنچے جہاں سے انہیں دشمن کی مسائل کو نشانہ بنانا تھا اس کے بعد ایئر ڈیفنس سسٹم پر لگے ریڈار کو کھل دیا گیا ریڈار سے ملی جانکاری کے بعد روس کے سینکوں نے ٹارگٹ کو سیٹ کیا اور ٹارگٹ سیٹ ہوتے ہی ایک سینک نے ایئر ڈیفنس سسٹم میں لگے ایک بٹن کو دبا دیا بٹن دبتے ہی تیزی سے نکلی مسائل نشانے کی طرف بڑھنے لگی اور کچھ ہی منٹوں میں اس نے دشمن کی مسائل کو مار گرائیا